بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین چار بڑی خبریں آپ کے ساتھ تاج کی ویلاغ میں شیئر کرنی ہے سب سے پہلی اور بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی جسٹس اجاز الہسن پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کے استیفہ کے بعد ایک اور بڑے قاضی کا جو استیفہ ہے وہ آ گیا ہے معاملہ کے ہے کچھ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیسے اس نظام کے اوپر بار بار جو ادم اعتماد ہے وہ استیفہ دے کے کیا جا رہا ہے ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین مخصوص نشیستیں جو کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اوپن کورٹ میں سمات چل رہی ہے ان مخصوص نشیستوں میں کیا ہوگا پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی کیا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا بیریسٹر علی زفر نے آج کیسے لا جواب کیا ہے اپنے دلائل میں اور تیسری بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ شہباز حکومت ابھی بنی نہیں اور ان کے پاؤں سے کے نیچے سے جو زمین ہے وہ کھینچ لی گئی ہے اہم ترین تفصیلات اس حالے سے بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مخصوص نشیستوں کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر کیا اپ ڈیٹ ہوئی ہے سمات ابھی جب میں وی لاؤگ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی چل رہی ہے بیریسٹر علی زفر اپنے دلائل دے چکے ہیں اور جو باقی جماعتیں ہیں نون لیگ پیپرز پارٹی اور ایم کیو ایم وہ اپنے دلائل جو ہیں وہ دے رہی ہیں اور انہوں نے اپنے دلائل میں مینلی یہی استدا کیے جی کہ نشیستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دی جائیں لیکن بیریسٹر علی زفر نے جو دلائل دیئے ہیں جس کے بعد میرے خیال سے اب کوئی آپشن نہیں بجھتا الیکشن کمیشن کے پاس ماس ہوا اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشیستیں الارٹ کرے وہ دلائل میں انہوں نے کیا کہا ہے صرف ایک امپورٹنٹ نقطہ میں آپ سامنے رکھوں گا اور سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا بیریسٹر علی زفر نے کہا جی کہ دوہزرہ اٹھارہ کے الیکشن کے بعد کیپی اسیمبلی میں بی اے پی یعنی کہ بلجستان عوامی پارٹی میں آزاد ارکان جو ہے وہ شامل ہوئے تھے کیپی میں بی اے پی پارٹی موجود نہیں تھی لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے انہیں محفوظ سیٹیں مخصوص نشستیں الارٹ کی تھی اب ناظرین سنی اتحاد کونسل کے اوپر کیا سوال اٹھایا گیا کہ یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی اور ان میں تو سارے آزاد شامل ہو گئے ہیں تو اس لیے ان کو مخصوص سیٹیں الارٹ نہیں کی جا سکتی تو جو بی اے پی تھی اس نے بھی تو الیکشن دوزر اٹھارہ کوئی زیادہ پیچھے بھی نہیں ہے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں پھر بھی مخصوص نشستیں دی تھی اور تب دی تھی کہ جب آزاد امیدوار ان میں شامل ہو گئے تھے اور اس تناسب سے انہیں مخصوص نشستیں ملی تھی تو یہی سوال تھا اس کا جواب دے دیا اور ماضی کی اگزمپل دوزر اٹھارہ کی زیادہ دور کی بھی نہیں بیلسٹرالی زفر جو ہیں انہوں نے پیش کر دی اس کے بعد اب کوئی جواز ایسا نہیں بنتا کہ الیکشن کمیشن سیٹیں نہ دیں لیکن وہ پہلے بھی میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن جو مخصوص نشستیں الارٹ کرنے کے حوالے سے اجلاس کر رہا ہے اس میں فیصلے نہیں ہو پا رہے کہ الارٹ کی جائیں یا نہ کی جائیں اس میں اصل میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ الارٹ کی جائیں اس میں یہ اصل میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا کیا جواز دیا جائے کہ الارٹ نہ کی جائیں اور یہ سیٹیں بھی جو دوسری جماعتیں ان کو دی جائیں اچھے اس کی ریزن کیا ہے تھوڑا سا سوچیں اصل میں سینٹ انتخابات بھی اس کی ریزن ہے کہ سینٹ انتخابات میں پی ٹی اے کی سیٹیں کم ہوں گی تو ان کے سینٹرز بھی کم ہوں گے اور دوسری جماعتوں کو دے دی مخصوص سیٹیں تو ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی تو اپنے زیادہ سینٹر وہ سینٹ میں لا سکتے ہیں اس کی ایک اور ریزن بھی ہے اور وہ انہی دنوں میں سامنے آئی ہے ایک تو یہ ہے جی کہ یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے قومی اسیمبلی میں دو تہائی اکثریت بانجے دو تہائی اکثریت بننے سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی آئین سازی یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر انہوں نے کوئی ایکسٹینشن وغیرہ دینی ہوئی یا اور کچھ کرنا ہوا تو آئینی اس سے ہی ہوتا ہے ترمیم سے ہی تو اس میں ان کی بندے اگر نمبر پورے ہوں گے دو تہائی اکثریت ہوگی تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو بھی دو دن سے یہ خبر چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں وہ مزید جیتے بھی ہیں جنبے نوٹفکیشن بھی ہو گیا ہے وہ بھی دوبارہ کاؤنٹنگ کرنے کے بعد کم کی جا رہی ہیں کہ وہ بھی پی ٹی ایم کو دے دی جائیں اور اس طرح سے بھی ان کی سیٹیں پوری ہو جائیں اور پھر مخصوص نشیستوں والا بھی یہ معاملہ تو یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں اور اثر بیک اینڈ پیس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے لیکن آپ کے سامنے دلائل رکھ دیئے اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو سنی اتحاد کون سالہ اسے مخصوص نشیستیں دا دی جائیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ناظرین شہباز شریف جو ہیں ابھی ان کی حکومت بنی نہیں ہے پہلے ہی ان کے لئے زمین بھی گرم ہو گئی اور ان کے بلکہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے اور یہ کھینچی ہے موڈیز نے جو انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کیا اور اس رپورٹ میں انہوں نے کیا کہا یہ سنیں بڑی خوفناک انہوں نے رپورٹ دی ہے اور عدم اعتماد انہوں نے بھی کر دی ہے ایک تو انہوں نے الیکشنز کو متنازع قرار دے دیا جی دوسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ مشکل فیصلوں کے لئے مخلوط حکومت کے پاس منڈیٹ بظاہر ناکافی ہے کمزور حکومت معاشی مشکلات پیدا کریں گے تو دو چیزیں انہوں نے کہا دی الیکشن کو متنازع قرار دیتے ہو وہ کہا جی کہ معاشی مشکلات پیدا ہوں گی جو حکومت مخلوط بنے گی اور دوسرا بظاہر ان کے پاس منڈیٹ ناکافی ہے یہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے لیکن یہ کریں گے بے شک منڈیٹ ناکافی ہو کیونکہ طاقتور جو پیچھے ہیں لیکن موڈیز نے یہ اپنی ریپورٹ کے اندر دو تین امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ بتا دی ہیں اور یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بڑی جگ ہسائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی اس ٹائم جو کچھ ہو رہی ہیں چیزیں جس طرح سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جگ ہسائی کا باعث ہی بن رہی ہیں پھر اس پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کو سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ معاشی صورتحال کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی ہے اور اس بریفنگ میں کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بلکل ہی سب کچھ خالی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں پریشان اس لیے نہیں ہوئے کہ عوام کو ہم کیا دیں گے پریشان اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آئے گا تو برحال بریفنگ میں کے بعد نون لیگ کے اندر جو ہے وہ بھی بڑی پریشانی بڑھ چکی ہے کہ یہ حکومت تو ٹھیک ہے اور بن جائے گی سارا کچھ ہو جائے گا لیکن آگے یہ چلے گی کس طریقے سے تو یہ پہلے بھی پریشانی تھی اور اب بھی پریشانی ہے چلنی ہے نہیں چھے مینے سال ہی رہے گی اس کے بعد معاملات آپ دیکھیں گے کہ تبدیل ہوں گے اور یہ جو حکومت ہے یہ بھی نہیں چل پائے گی تیسری بڑی خبر ناظرین آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے جی وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جو بلایا جانا تھا 29 فروری کو اس کی جو ٹائم ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے پہلے 10 بجے تھا اور اب یہ جو اجلاس ہے وہ 11 بجے بلایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مسلم لگ نون نے تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کا اجلاس بھی آج طلب کیا ہے اور جو ہاؤس ہے پنجاب ہاؤس یہاں پر مسلم لگ نون کی اتحادی جماعتوں کو جو اجلاس ہے وہ ہوگا اور اسی طرح سے کیپی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل ان کا بھی اجلاس ابھی شروع ہے اور اس میں ایک فیصلہ تو سامنے آگیا جی جو بائیک آٹ ہے وہ نہیں کیا جائے گا قومی اسمبلی سیشن کا اور حلف بھی لیں گے سارا کچھ ہوگا جو بھی نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان سیٹوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت افتر جو آزاد امیدوار ہیں اور جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں گے تو یہ آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی اسی طریقے سے ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نواز شریف کی درخواست کا ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا جی ان نے پندرہ من سہرہ جو ہے اس کا الیکشن کا لدم قرار دیا جائے تو اس درخواست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے جی کہ آپ الیکشن ٹربیونل کے اندر الیکشن ٹربیونل سے رجوع جو ہے وہ کر لیں تو نواز شریف یہ سیٹ ویسی ہارے ہوئے تھے من سہرہ کی حالے تو وہ لاہور کی بھی ہوئی ہیں لیکن من سہرہ ان کا گھر تھا اور ابائی سیٹ تھی اور گھر تھا اور وہ نشست ہارنے جو تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہو پائی تو کوشش یہ تھی جی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہو جائے اور نواز شریف جو ہے وہ سیٹ جیتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے یہ مصرد کر دیا اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر الیکشن کمیشن نواز شریف کی درخواست ایکسپٹ کر لیتا تو پاکستان تحریک انصاف اسی سیٹوں کے اوپر کلیم کر رہی ہے کہ دوبارہ وہاں پر کاؤنٹنگ ہو وہاں پر ان کے ساتھ دھانلی ہوئی ہے اور یہ اسی سیٹیں صرف میں قومی اسیمبلی کی بتا رہا ہوں پنجاب اسیمبلی اور باقی تو جو ہے وہ معاملہ اور ہے اس میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں صرف قومی اسیمبلی کے ان کے پاس تو ثبوت بھی فارم فورٹی فائیف کی شکل میں موجود ہیں تو یہ اگر ایکسپٹ ہو جاتی تو یہ والا جو کٹا تھا وہ بھی کھلنا تھا لیکن خیر الیکشن کمیشن نے یہ ریجیک کر کے الیکشن ٹریبیونل کا کہہ دیا ہے کامران ٹیسوری کی بھی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے کل مصطفیٰ کمال ایمکیو ایم کے جو ہیں ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے تو یہ اقرار کر لی ہے جی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو پھر پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ ہمارا جالی ہے لیکن ایمکیو ایم کارس تو سو فیصد جالی ہے یعنی کہ کراچی کی ساری جو ستارہ سی ٹی اے جیتے ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے جیتے ہیں اب مبینہ طور پر کامران ٹیسوری جو ہیں ان کی بھی ایک آڈیو مبینہ لیک ہوئی ہے اس آڈیو میں بھی وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم نے ادام اعتماد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دیا اس وجہ سے کیا ہوا اور اس حکومت میں ہم بیٹھے اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا ووٹر ناراض ہوا اور دوہزرہ اٹھارہ میں جو ہمیں ساٹھ سیٹیں ملی تھی وہ ہمارا اپنا ووٹ پینک تھا لیکن وہ ووٹر ہم سے ناراض ہو گیا اور اس مرتبہ تو یہ ہوا ہے جی کہ جو بھی ہمیں ہمیں اس مرتبہ تو ووٹ ہی نہیں ملا یعنی کہ یہ ستانہ سیٹیں جو وہ جیتے ہیں وہ خود اس بات کو ماننے ہیں جی کہ جالی منڈیٹ اور مبینہ دھاندلی کے تحت اور فارم فورٹی فائف کے تحت وہ جیتے ہیں فارم فورٹی فائف جو اصل نتیجہ تھا اس کے تحت وہ نہیں جیتے تو یہ دو مزید بڑی گواہیاں ہیں جو آگئی ہیں کل مصطفیٰ کمال کی اور آج کامرانٹی سوری اور یہ بھی بتاتا چلو کہ مصطفیٰ کمال نے ایکسیپٹ بھی کر لیے کہ انہی کی آرڈیو ہے لیکن کامرانٹی سوری کی ابھی کچھ تیر پہلے ہی آئی ہے تو دیکھیں یہ کب ایکسیپٹ کرتے ہیں قاضی کا استیفہ سامنے آیا ہے جی جسٹس سمظاہر اکبر نکوی جسٹس جازو لائسن اور لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کے بعد ایک اور جج کا قاضی کا جو استیفہ ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ جو جج ہیں جی بیسیکلی شریف الدین ہیں لڑکانہ کے سیشن جج ہیں اور انہوں نے استیفہ دیا ہے بیسیکلی جو ان کا استیفہ ہے ایک تو وہ نظام کے خلاف اور عدم اعتماد بھی ہے اس سسٹم کے اوپر بھی اور عدالتی جو ہے وہ جو عدالتی نظام ہے انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر بھی لیکن ہوا یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جب ان کا استیفہ گیا کیونکہ لڑکانہ سے تھے سندھ میں تھے تو استیفہ وہاں سے جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں پر جانا تھا اور وہاں پر ایکسیپٹ ہونا تھا تو وہاں پر ان کا جو استیفہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا اور معاملات وغیرہ کچھ حل ہوئے ہیں یا جو بھی ہوئے ہیں لیکن وہاں سے پھر انہوں نے جو اپنا استیفہ تھا وہ واپس لے لیا لیکن یہ شریف الدین سیشن جج ہیں جی انہوں نے بھی استیفہ دیا ہے تو جو آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک دو دو کر کے آوازیں اٹھ رہی ہیں پہلے پنڈی کمیشنر پھر کچھ استیفہ پھر یہ والا استیفہ آگیا پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کی دو آڈیوز آگئی ہیں اور وہ بعد میں اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ انہی کی آڈیوز ہیں پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ جس طریقے سے رپورٹ دے رہے ہیں دھاندلی کے اوپر تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ایک پوری کی پوری چارٹ شیٹ اچیف الیکشنل کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے اوپر اور میرے خیال سے جب کبھی بھی ان کے خلاف انکوائری یہ چیزیں کھلیں گی تو ان کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ یہ جو گواہیاں آ رہی ہیں دھاندلی کے حوالے سے جالی منڈیٹ کے حوالے سے فارم فورٹی فائف الیکشنل کمیشنر نے ابھی تک نہیں جو ہے وہ پبلک کیے انہیں ویب سائٹ پہ نہیں لگایا الیکشنز نوے دن کے اندر انہوں نے نہیں کروائے کوئی بھی اپنی رسپونسیبیلٹی وہ نہیں نبھا پائے تو یہ ساری کی ساری وہ چارٹ شیٹ ہے جو کہ ان کے اوپر بن چکی ہوئی ہے تو اس طرح کی جو دھاندلی ہے وہ تو آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کوئی اگزمپل بھی نہیں دے پا رہا کہ دیکھیں جی ماضی میں بھی اس طرح سے چیزیں ہوئی تھی تو ابھی بھی اس طرح سے ہوئی ہیں ابھی تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ بلکل کھل کر آنا پڑا سامنے کہ انیشل لیول کے اوپر چونکہ عوام اتنی زیادہ باہر آگئی تھی تو ٹرن آؤٹ مینیج نہیں ہوا یا جالی ووٹ مینیج نہیں ہوئے تو اس کے بعد ایک ہی آپشن بن گیا تھا جی کہ بس آپ نے جو فارم ہے وہ ہی چینج کر کے اپنی مرضی کا ادھر آپ ڈال دیں کیونکہ پہلے تو یہ تھا جی کہ اگر نیچے سے ہی چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن نہیں ہوئی تو پھر اوپر یہ جو ہے وہ ہوا تو برحال جی سکندر راجہ بھی پھس چکے ہوئے ہیں چارڈ شیٹ ان کے اوپر لگ چکی اور یہ ساری جو گواہیاں ہیں وہ ان کے اگینسٹ آ چکی ہیں اسی طریقے سے جی اگلی بڑی خبر دیکھ لوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آپ کو آخری خبر میں دیتا چلوں جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی آج نورکنی بینچ پھر سے بیٹھا ہوا ہے اور ظلفکار علی بھٹو جو ہیں جنہیں پھانسی دی گئی تھی ان کا جو مقدمہ وہ آج بھی چل رہا ہے یعنی کہ نورکنی بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور وہ تین دن تو ہو گئے ہیں لگتار صبح ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوتا ہے اور یہ کل بھی تقریباً تین بجے تک جاری تین ساڑھے تین تک جاری رہا آج بھی ابھی تک جاری ہے تھوڑا سا وقفہ ہوا ہے لیکن یہ چل رہا ہے کیس اور نورکنی بینچ ہے نو ججیز ہیں ویسے تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر تین رکنی بینچ بیٹھا ہے تین ججیز بیٹھے ہیں تو باقی دیگر ججیز دوسرے مقدمات سن رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ججیز ہیں نو کے نو وہ اس مقدمے کے لیے بیٹھے ہوئے تو باقی کیسے زیر سے بات ہے پھر یہ کیسے سنیں گے تو یہ جی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی صورتحال ہے دوسری طرف جو ہے وہ جو کچھ اس وقت صورتحال ہے ملک کی یا ویسے آپ دیکھ لیں صحافیوں کے حوالے سے اب کل ایک ایف نائن پارک میں درختوں کی کٹائی کے معاملے کے اوپر از خود نوٹس تھا اس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک جو ہے وہ کمیٹی سی برائی اور کہا جی کہ دیکھیں جی یہ درختوں کی کٹائی وہاں پر درخت کیوں کٹے گئے ہیں اس کی ریپورٹ پیش کی جائے تو وہ بعد میں پھر یہ پتا چلا کہ وہ کولن کا باعث بن رہے تھے تو صرف وہی والے درخت کٹے گئے ہیں تو یہ اس کی ریزن تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریورٹیز جو ہیں مضب وہ یہ والا کیس ہے پھر اس کے بعد جو بھٹو صاحب ہیں ان کا صدارتی ریفرنس دوہزار گیارہ کا وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر ہونی چاہیے سماعت ہی نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن دیگر اس وقت جو صورتحال ہے آپ عمران ریاض خان اسطور ہیں ان کے معاملے دیکھ لیں کر اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے خواتین رہنماد کتنے ہزاروں لوگ جیلوں میں قید ہیں لیول پنئنگ فیلڈ انتخابات میں دھاندلی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو یہ تمام تر چیزیں تو سپریم کورٹ بلکل خاموش ہے کچھ بھی یہاں پر جو ایکشن ہے وہ نہیں ہو رہا تو بہرحال جی سپریم کورٹ سے تو بھٹو ریفرنس سبھی بھی چل رہا ہے تو سپریم کورٹ سے ابھی تک آج کے دن بھی مکمل طور پر آپ کہیں کہ دوسری جو چیزیں ہیں ان معاملات کے اوپر خاموشی ہی ہے رائے کا اظار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ